اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و بات ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل مارکٹ کے جیسی تین قسم کی چاکلٹ بنانے کی ریسپی جس کو کہ آپ بینا کوکو بٹر کے آپ کے کچن میں ہی مجود چیزوں کے ساتھ بنا سکیں گے تو چلیں بینا ٹائم ویسٹ کیے ہم اس مزے دار سی چاکلٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے وائٹ چاکلٹ تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وائٹ چاکلٹ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں ایک گرائنڈر کا جار لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ون فورت کپ کے جتنا ملک پورڈر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون فورت کپ آئسنگ شگر یعنی کہ پورڈر شگر آپ گھر میں پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ونیلہ پورڈر ونیلہ پورڈر کی جگہ پر آپ ونیلہ ایسنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ والا ونیلہ پورڈر ایٹ کیا ہے دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اس کے اندر ون فوتھ کپ ہی کوکنٹ آئل کا ایڈ کر دیا ہے یہ والا کوکنٹ آئل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ ایڈیبل ہے بہت ہی آسانی سے یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی والا لیں اس کے علاوہ اور بھی کئی کمپنیز کے کوکنٹ آئل مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں بس ایڈیبل ہونا چاہیے اور آپ لوگ اس بات کا خیار رکھئے گا کہ اس کے اندر آپ نے کوکنٹ آئل کا ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ کوکنٹ آئل ہم لوگ کوکو بٹر کے الٹرنیٹیو کی طور پر کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا آل یا پھر بٹر کا استعمال مت کیجئے گا کیونکہ اس سے ریزلٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا اچھا جی یہاں پر میں نے تمام چیزوں کو گرائنڈر جار کے اندر ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے بہت ہی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی کریمی اور سمود ہماری جو وائٹ چوکلٹ کا مکسٹر ہے وہ ریڈی ہوا ہے تو اس کو اب ہم سیٹ کریں گے اس مولٹ کے اندر ڈال کے میں اس چوکلٹ کو سیلیکون کے اس چوکلٹ بار کے مولٹ کے اندر ڈال کے سیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ والے مولٹ نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ اس چوکلٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں کچن میں موجود کسی بھی پلیٹ کے اندر یا ٹری میں یا پھر کسی بیکنگ کے پین میں یا ڈیسپوزیبل برطن کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ایزیلی سیٹ ہو جائے گی یہاں پر میں نے چوکلٹ کے مکسٹر کو پورے مولٹ کے اندر ایونلی سپریٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اچھی طرح سے سیٹ ہونے کے لیے اچھا جی اب یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں اپنی ڈارٹ چوکلٹ اس کے لیے ہم دوبارہ سے گرائنڈر جار لیں گے اور اس کے اندر ہم ون فورت کپ کے جتنا کوکو پورڈر ایڈ کر دیں گے یہ بہت اچھی کوالیٹی کے ہونا چاہیے جتنا اچھا آپ کا کوکو پورڈر ہوگا اتنی اچھی آپ کے چوکلٹ بن کے تیار ہوگی ون فورت کپ بھی ہم آئسنگ شوگر کا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ونیلہ پورڈر اور ون فورت کپ کوکو نوڈ آئل چار کو بند کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہاں تک کہ ہمارا بہت ہی کریمی اور سمودھ سا ڈارٹ چوکلٹ کا مکسر جو ہے وہ ریڈی نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ڈارٹ چوکلٹ کا مکسر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہاں پر میں نے اس ڈارٹ چوکلٹ کے مکسر کو بھی موڈ کے اندر ایونلی سپیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو بھی فریج میں رکھ دیں گے اچھی طرح سے سیٹ ہونے کے لیے اور اب ہم بنائیں گے اپنی مل چوکلٹ مل چوکلٹ بنانے کے لیے سیم جار کے اندر ہم ون فورت کپ کوکو پورڈر ون فورت کپ آئسنگ شوگر ون فورت کپ ملک پورڈر اور ون ٹی سپون ونیلہ پورڈر ایڈ کریں گے ونیلہ پورڈر کی جگہ پر آپ ونیلہ ایسنس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جائے گا ہاف کپ کے جتنا کوکنٹ آئل امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ ریسپی سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تاکہ ایزی لی آپ اس مزیدار سی چوکلٹ کو گھر پہ بنا سکیں یہاں پر ہماری سمودھ کریمی اور گلوسی قسم کی ملک چوکلٹ کا مکسر جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے دلچارا کہ اس کو ایسی ہی کھالیا جائے لیکن نہیں ہم سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے کی دو چوکلٹ کی طرح اس کو بھی سیٹ کریں گے اور سیٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پر اب ہم اس کو بھی مولٹ کے اندر سیٹ کرتے ہیں پورے مولٹ کے اندر اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بھی فریج میں رکھیں گے سیٹ ہونے کے لیے یہ چوکلٹ بہت ہی جلدی سیٹ ہو جاتی ہیں لیکن ان کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے لیے چار سے چھ گھنٹے کے لیے ریفریجریٹر میں اور تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ انہیں فریزر میں رکھ کے سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں پر ہماری چوکلٹ جو ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں بہت ہی اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو گئی ہیں اب ہم ان کو مولٹ میں سے نکال لیتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ مولٹ میں سے ریموو ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری جو وائٹ چوکلٹ ہے وہ ریڈی ہوئی ہے بلکل مارکٹ کے جیسے لگ رہی ہے اور جب آپ اسے کھائیں گے نا تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کو گھر پہ بنایا ہے اور وہ بھی کوکو پٹر کے بغیر کوکو پٹر ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا اور وہ کوسٹلی بھی پڑتا ہے تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ بینا کوکو بٹر کے بلکل مارکٹ کے جیسی چوکلٹ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور اس چوکلٹ میں یوز ہونے والے سارے ہی انگریڈینٹس آلموسٹ آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں تو بہت یسانی کے ساتھ گھر میں پڑے ہوئے اجزاء کے ساتھ آپ اس چوکلٹ کو تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس چوکلٹ کو سیٹ کرتے وقت آپ اس کے اندر اپنی پسند کے نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہیزر نٹ آرمنٹ اور والنٹ وغیرہ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایسے بھی ڈارک چوکلٹ کے ساتھ نٹس کا کومبینیشن بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس طرح سے بھی آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ چوکلٹ تو چلیں جی یہاں پر ہماری مارکٹ کے جیسے ہماری وائٹ چوکلٹ جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی لا جواب اور بہترین ہے اور یہ ہے ہماری ملک چوکلٹ اور یہ رہی ہماری ٹرک چوکلٹ تو آپ بھی ان چوکلٹس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ان کو بنا کے اور انہیں کھا کے بہت ہی مزے آنے والا ہے تو آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے بھی آگا کیجئے گا چلے جی یہ تو تھی آج کی ریسپی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کیسے آپ بلکل مارکٹ کے جیسی چوکلٹ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں بینا کوکو بٹر کے بینا پریزرویٹیوز کے اور بینا کیمیکل کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس چوکلٹ کو بنا کے آپ اپنے فرنڈس کو گفت بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں